بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درد شقیقہ آدھے سر کا درد ہے نا اور سر میں درد کبھی سر کے پچھلے حصے میں درد لیکن خصوصاً درد شقیقہ یا درد آدھے سر کا درد یا مایگرین پر یہ عموماً جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو پھر بار بار ہوتا رہتا ہے پھر جب کبھی مایگرین اٹرک ہو تو وہ پھر دس دن پندرہ دن ہفتے بھر کے لیے ہوتا ہے اور پھر وہ ویک کر جاتا ہے کمزور کر دیتا ہے یعنی تو پھر اس کے لیے جو پین کلر میڈیسن استعوال کی جاتی ہے مایگرین کے لیے پھر وہ کمزور کر دیتی ہے بر کمزوری پھر ہو جاتی ہے تو یہ لو بلیڈ پیشر سر کا درد مایگرین پہن ہو یا پھر اس کے ساتھ بی پی لو ہو رہا ہو یا بی پی ہائے ہو رہا ہو تو یہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں یہ دونوں علامات پائی جاتی ہیں اور ان دونوں علامات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوزیا فیلونا اگر ڈکار آ جائے وومنٹنگ ہو جائے تو پھر کافی حد تک یہ درد کم ہو جاتا ہے تجھے یہ نسخہ ہے مخصوص درد شقیقہ کے لیے آدھے سر کے درد کے لیے یہ نوٹ کر لیجئے اس میں ہم نے لینا ہے مورنگا مورنگا اور صوف لیں گے ہم اس میں اس میں ہم لیں گے کالا زیرہ جو عموماً مسالوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جی ہم لیں گے اس میں کالی میرچ اور اس کے ساتھ جی ہم لیں گے اس میں کلونجی پھر لیں گے ہم ثابت دھنیا اور پھر لیں گے ہم تیز بات یہ ساری چیزیں آپ تیس تیس گرام لے کے یا پچاس پچاس گرام لے کے پیس کے رکھ لیں اور اس کا ایک چائے کا چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چائے کا چمچ رات سوتے ٹائم یہ بیس دن تک کھائیں اور پھر چھوڑ دیں پھر دس دن چھوڑ دیں پھر دوبارہ بیس دن کھا لیں اس طرح یہ دو بار تین بار استعمال کریں انشاءاللہ پہلی بار کے استعمال سے ہی آپ کا جو مائی گریڈ پیل ہے وہ ختم ہو جائے گا پرہیز اس میں جو درانے دوائی ہے اس میں ہم بولتے ہیں لال دال جو کھڑے مسور کی دال یہ بند کرنی ہے آپ نے تین منتھ کے لیے تیر ماہ تک یہ نہیں کھانی باقی جو پرہیزیں وہ عارضی ہیں اس میں آپ انڈا ہے بڑا گوشت ہے پھول والی گوبی ہے اپنا لوبیا ہے بادی شیعہ جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ دوائی کے دوران آپ بند رکھیں گے اور خصوصا لسی گرنے کا شربت گرنے کا رس یہ چیزیں جو ہیں یہ استعمال نہیں کھریں گے دوائی کے دوران دوائی کے بعد آپ استعمال کر لیں اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ درد شقی کا جو ہے یا آدھے سر کا درد مائگرین پین جو ہے آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا لیکن اس کو دو تین بار رپیٹ کر لیں یعنی بیس دن کھائیں دس دن کا گیپ کریں پھر بیس دن کھا لیں ایک دفعہ بنا لیں یہ ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں دو تین لوگوں کو اور بھی دیں جائیں ہے نا وہ آپ کو بھی دعائیں دیں گے مجھے بھی دیں گے تاکہ استعمال کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جی انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حلی کے بعد